السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں کمیشن لینا صحیح ہے یا نہیں کیا کمیشن لے سکتے ہیں کمیشن خوری حرام ہے یا کمیشن خوری حلال ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھئے کہ کمیشن کہتے کس کو ہیں کمیشن کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی خاص دکان کا یا کسی خاص کمپنی کا کوئی مال کوئی پروڈکٹ کسی کو دلواتا ہے یا بکواتا ہے اس بکوانے پر یا کسی کو دلوانے پر جس کو دلوایا ہے کبھی اس سے اور جس کا بکویا ہے کبھی اس سے ایک خاص رقم جو پہلے سے دونوں کے درمیان متعین ہوتی ہے وہ وصول کرتا ہے مثال کے طور پر کسی دکاندار سے یہ ڈیل ہو جاتی ہے کہ میں آپ کے پاس کسٹمر لاؤں گا اور آپ کا سامان بکواؤں گا آپ مجھے اتنا فیصد دیا کریں گے جو مال میں بکواؤں گا اتنا پرسنٹ مجھے دیا کریں گے یہ اسی طریقے پر کسی کسٹمر سے ڈیل ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو یہ مال سستے داموں پر فلا دکان سے فلا جگہ سے دلواؤں گا آپ مجھے اتنا فیصد اتنا پرسنٹ کمیشن دو گے کیا یہ کمیشن بازی اور کمیشن خوری کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں یاد رکھیں کسی کمپنی یا دکان کا مال بکوانا یا کسی کو دلوانا اور اس پر کمیشن لینا یہ شرعن جائز ہے اور اس کے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس لیے کہ اس بکوانے والے یا کسی کو دلوانے والے کی عمل اور محنت کا دخل ہے اس میں وہ محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اس دکان پر لے جاتا ہے اپنا وقت بھی لگاتا ہے یا اسی طریقے پر اس دکان والے کے پاس کسٹمر کو لے کراتا ہے اور کسٹمر کو لانے کی جو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے اس کو اختیار کرتا ہے تو یہ اس کا کہیں نہ کہیں محنت کا عمل دخل ہے اور اسی کے اس کو پیسے ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمیشن لینا وہ چاہے ایک طرف سے ہو چاہے دونوں طرف سے ہو اس میں کوئی حرج نہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے ایک شکل اور ذہن میں رکھنی چاہیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کمپنی یا کسی دکان کے ملازم اور ورکر ہوتے ہیں جن کے ذمہ اس کمپنی کا مال یا دکان کا مال بیچنا لازم ہوتا ہے وہ اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی کے پروڈکٹ کو بیچیں اور وہ کمپنی اس بیچنے اور اس کام کرنے کی ان کو تنخواہ و سیلری بھی دیتی ہے یا اسی طریقے پر کوئی دکان پر کوئی ملازم اور ورکر رکھا جاتا آپ ہیلپ کریں اور ہمارے سامان کو بیچیں اس ملازم کے لیے جو کمپنی میں مال بیچنے یا خلیدنے کے لیے لڑھ رکھا گیا ہے یا اسی طریقے پر اس ملازم کے لیے جو دکان میں سامان بیچنے کے لیے رکھا گیا ہے اس کے لیے دکان والے سے کمیشن لینا جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے پہلے سے کمپنی یا دکان اس کو اس کے پیسے دے رہی ہے وہ تو رکھائی اس لیے گیا ہے اور تنخواہی اس کی اس بات کی ہے کہ وہ کمپنی کے پروڈیکٹو کو بیچے یا دکان کے سامان کو بکوائے وہ اس لیے رکھا گیا ہے تو کمپنی یا دکان کے ملازم کے لیے کمیشن لینا جائز نہیں ہے کوئی تیسرا آدمی اگر کسی کو دلوا رہا ہے یا دکان کا مال بکوا رہا ہے اس کے لیے کمیشن لینا جائز ہے خلاصہ یہ ہوا کہ کسی بھی جائز کام کے کرا دینے پر کسی کے کسی جائز کام کو اگر کوئی کرا دے اور اس پر وہ اس سے کمیشن وصول کرے پیسے لے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس طریقے پر کمیشن لینا جائز ہے جیسے کہ رشتوں میں بھی آج کل ایسا ہوتا ہے پلوٹنگ میں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو پلوٹ کسی کا بکوایا اور کسی کو خریدوا دیا تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے یہ شکل جائز ہے اور کمیشن لینا چاہے ہو چاہے دونوں طرف سے ہو شرعان جائز ہے اور وہ آمدنی بھی حلال ہے اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے امید کر دیں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ